اچھا اب نوافل یومیاں کی تعداد اور ان کی رکعت کی تعداد کیا ہے؟ خود نوافل یومیاں کتنی ہیں؟ دیکھیں مستحب نمازوں کے متعلق یہ بات حکم ہے کہ مستحب نمازیں جتنی بھی پڑھیں سوابی سواب جتنی بھی پڑھیں اور جب بھی پڑھیں ہمارے برادرانے اہل سنت کے ہاں اصل میں بہت سے مستحب نمازوں کے لیے ریسٹرکشن ہے کہ فلا وقت میں نہ پڑھی جائے اور فلا وقت میں نہ پڑھی جائے بہت سے لوگ ہمارے بھی تھوڑے ان کے ظاہرے چیزیں اخبارات تو اس میں آ رہی ہوتی ہیں تو تو متاثر ہوتی ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہمارے تو کوئی وقت ایسا نہیں جس میں نمازوں کو نہ پڑھا جا سکے تو مستحب نمازوں کا ہمارے ایسا کچھ نہیں ہیں کوئی ایسا مکرو وقت نہیں ہے اور جتنی بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی عدد بھی مقرر نہیں نماز بہترین موضوع ہے جتنی چاہے کم پڑھے جتنی چاہے زیادہ پڑھے اس کی مرضی بقیدہ روایتوں میں یہ بات آئی تو سترہ رکعات تو نماز یومیاں واجب ہیں اور چونتیس رکعات یہ سنت ہیں جو نوافل کہلاتے ہیں یعنی عام دنوں میں یہ ملا کر ٹوٹل اکی آون رکعات بنتی ہیں واجب و سنت لیکن جمعہ کے دن یہ تعداد بڑھ کر پچپن رکعات ہو جاتی ہے اکی آون رکعات ہوتی ہے ویسے لیکن جمعہ کے دن چار جمعہ کے جو وقت کے نافلہ ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں اور پھر یہ پچپن رکعات کی تعداد ان کی بن جاتی ہے اچھا مسافر جو ہے اس کے لیے جمعہ کے دن کی جو تعداد رکعات ہے وہ مسافر کے لیے سترہ سے گھٹ کر گیارہ رہ جاتی جو سترہ رکعات واجب نماز ہے نا مسافر کے لیے نمازیں قصر ہو جاتی ہیں تو چار رکعاتی نماز میں سے تین نمازوں کے اندر دو دو رکعاتیں مائنس ہو جائیں تو سترہ میں سے جب چھے نکل گئے تو گیارہ رکعات بنی اور سنت نمازیں چونتی سے گھٹ کر اٹھارہ رہ جاتی دیکھیں ویسے عام طور پر کیا ہے فجر کے نافلہ دو رکعات ہیں زہر کے آٹھ رکعات ہیں اثر کے آٹھ رکعات ہیں مغرب کے چار رکعاتیں ہیں اور عشاء کے نافلہ جو دو رکعات بیٹھ کے پڑے جاتے ہیں اور وہ ایک رکعات شمار ہوتے ہیں گنتی میں ایک شمار ہوتے ہیں عشاء کا جو نافلہ ہے وہ آگا سستانی کے فتوے میں نہیں پہلے آگا خوئی کا فتوہ بتا دوں آگا خوئی کی فتوے میں لازم ہے کہ عشاء کا نافلہ دو رکعات بیٹھ کر ہی پڑنا اگر بیٹھ کے کسی نے نہیں پڑا تو آگا خوئی فرماتے تھے کہ اس کا نافلہ باطل آگا سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑنا آیت اللہ خامنہ ہی بھی فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر ہی پڑنا امام خمینی البتہ اختیار دیتے تھے کہ چاہے تو دو رکعات بیٹھ کے پڑھ لیں چاہے ایک رکعات کھڑے ہو کر پڑھ لیں آپ کی مرضی یعنی ان کیاں اختیار تھا آگا خوئی تو اس اختیار کے نہ ہونے کے اس قدر قائل تھے کہ وہ کہتے تھے اگر آپ نے کھڑے ہو کر نافلہ عیشہ پڑا آپ کی نماز باطل ہے لیکن امام خمینی اختیار دیتے تھے اس کا اور آیت اللہ خامنہ ہی بلکل اختیار نہیں دیتے اور آیت اللہ سستانی احتیاط واجب کی بینا پر کہتے نہیں بیٹھ کر ہی پڑا جائے موسیقی